ہاں ہاں ساری چینجز کر دی تھی جو تم نے بتایا ہے تم چیک کرو مجھے بتاؤ تاکہ میں آج ساز پہ کام شروع کروں اوکی تینکیو سخرا اس سے ایک بات تو پکی ہے وہ تم نہ ہوتی نہ میں کب کب بکھر گیا ہوتا ہے جی ہاں آسفہ کے گزر جانے کے بعد ایک تم نے تو مجھے نہیں چھو انا یا تو اپنے خون کے عشتے بھی ساتھ چھو جاتے ہیں میں تمہارا احسان زندگی بارے میں ہوں کیسی بات کر رہے ہیں صاحب جی احسان کیسا تنخواہ لیتی ہوں میں آپ سے یہ سکرہ بات پیسے کی نہیں ہے احساس کی ہے زندہ داری کی میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں اگر اپنی زندگی میں تمہارے لیے کچھ کر سکا تو بہت خوشی ہوگی مجھے بہت شکریہ صاحب جی اب میں جاؤں مجھے دوسرے گھر بھی جانا ہے کام کرنے ہم جا کل تاہیم پر آجا یہ پیسے بچے تھے ماں پس کیوں کر رہی ہو رکھ لو نہیں نہیں میں جاتی ہوں دس بار میں نے آپ سے کہا ہے کہ ماں سے بدلوا دے لیکن آپ تو میری سنتے ہی نہیں ہیں سلام علیکم باجی روز آنا نا سکرہ تم پندرہ بیس منٹ لیٹ ہی آنا باجی آپ بھی تو روز آدھا گھنٹہ دیڑ سے چھٹی دیتے ہیں نا صاحب برابر ہو گیا بہت بولتی ہو سکرہ بہت بولتی ہو یہ دیکھ لو سارا آندھا پڑھاوائے کچھن باجی جھاڑو پوچھا نہ کر دو پہلے جھاڑو پوچھا نہیں ہوگا راہ سے بڑتن پڑے یہ دھولو ٹھیک ہے کچھن کنٹلو بھائی جھاڑ دی جلیں بہت دروازہ کھوڑو بھائی بہت دروازہ پیٹ رہے ہو بہت دروازہ پیٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھ کو دو مہینے کا کرائے لینے آیا ہوں بہ بھائی دروازہ نہیں کھوڑ لے لوگ اکھلاک بھائی جوش کی وجہ اوچ سے کام لے اتنا بڑا تعلہ تمہیں نظر نہیں آرہا تعلہ ابھے کہیں ماں بیٹی ہے میرے پیسے کھا کے تو نہیں بھاگ گئیں ایسا ہی ہوتا ہے اکیلی عردوں کو مکان کرائے پہ دیتے کوئی سٹام پیپر بھی لیا تھا ابھے نہیں یار بس ان دونوں پہ ترس کھا کے میں نے مکان کرائے پہ دے دیا تھا اپنا اکھلاک بھائی تمہیں بھی عردوں پہ ہی ترس آتا ہے بچل بچل اپنا کام کر تو دیکھ لوں گا میں لوگوں کو خود ہی بخت ہو میں جا رہا ہوں آہاں جا صغرہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے تمہارا گزارہ کیسے ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے اوپر والا دو وقت کی روٹی دے رہا ہے کیا پیٹ بھرنے ہی مقصد ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کئی خواہشات ہوتی ہیں خواب ہوتے ہیں تم نے بھی تو خواب دیکھا ہی ہوگا نہیں صاحب جا ہم خواب نہیں دیکھتے کیوں انسان کے خواب کی تعبیر پوری نہ ہو نا تو بہت دکھ ہوتا ہے اور کوئی بھی عورت اتنی خوش نصیب نہیں ہوتی کہ اس کی آنکھوں میں سجا ہر خواب پورا ہو جائے کب تک یوں لوگوں کے گھروں میں برطن صاف کرتی رہو گی تمہیں ایک اشارہ کرو کوئی حصد باقی نہیں رہی ہمارے اندر زندگی کے رنگ تب ہی روشن ہوتے جب ہماری زندگیوں کے اندھیریں ختم ہو جائیں تم اب بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہو اپنی اس خوبصورتی کا بھوک نہیں ہے ساب جی میں تمہاری بھوک کی بات نہیں کر رہا میری بات سمجھ رہی ہو نا سخرا یہ عمر سمجھنے کی نہیں نیت جاننے کی ہے اور یہ کام عورت کے سوا کوئی نہیں کر سکتا شاہے تمہیں اپنی قدر نہیں ہے جو کوچھ آج تمہارے پاس نہیں ہے نا وہ تمہارا ہو سکتا ہے وہ بھی شند منٹوں ہیں میں ضرورت کے مطابق چلتی ہوں سائے کے نہیں سخرا سخرا بات سنو ہاں وہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ارے وہ میں میں تو سخرا کی فیملی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کیوں کیوں سخرا شاکت صاحب آپ اپنی فیملی کی فکر کریں اس کی نہیں جا کے سمیرا کو کولیج سے لے کے آئیں ہاں ہاں جا رہا ہوں اور تم یہاں کھڑے کھڑے کیا چلا کاٹ رہی ہو جلدے جلدی ہاں چلاوا گھر بھر کی سفائی کرنی ہے چل چل میرے ساتھ چھوٹ رمزاد چھوٹ چھوٹ میرا نہیں جاؤں گے تیرے ساتھ کیوں نہیں جائے گی تُو شرمانی چاہیے تجھے تیرے نرشے کے لئے پیسے نہیں ہیں میرے پاس اچھا تو تُو دے دے مجھے پیسے نہیں ہے میرے پاس سالی جھوٹ جھوٹ بولتی ہے میں نے خود دیکھا تیری مانے تجھے خدا جانوٹ دیا تھا کہاں چھپایا ہے وہ ارے ان پیسوں سے میں سائرہ کی دوائی لے کر آئیوں سائرہ کی دوائی کی بڑی فکر ہے پر میری دوائی کا کوئی حساس نہیں توجہے مار لے چیتنا مارنے تجھے مجھ بار لے نہیں ڈھڑتی میں تیرے سے کیوں 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 میرا بڑا حساس کیا نا تُنھے زندگی بھر جب سے بیاء کر آئی ہو ایک دن بھی سکھا ساس نہیں لیا میں نے اور تُو باپ کہتا ہے اپنے آپ کو بیٹی کے کھانے میں سے نوالے چھین لیتا ہے کبھی آج تک تُنے اس ماسوم سی بچی کو کہا کہ آمیں تجھے بھار گھبانے لینے چلوں تیری لیے گوڑیا لے کر رہا ہوں چپ گر شہر کے آگے زبان چلا رہی ہے یہ سب کہاں سے آ رہا ہے سب مجھے پیسے دینے کے لیتے ہو پیسے نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اس کی وجہ سے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی ہوں تیرے نشے کے لیے پیسے نہیں ہے میرے پاس میں جانتا ہوں تیرا کس کے ساتھ چکر ہے یہ میاں صاحب تیرے کیا لگتے ہیں اور میری باپ کی عمر کے وہ بیٹی سمجھتے مجھے باپ یا کچھ اور شہر کی آنکھوں میں مرچے ڈال رہی ہے بیٹی اور باپ کے رشتے کو پامال کر رہی ہے بے آ بے شرم عورت کل کو بیٹی کو بھی سکھائی گی تجھے جو سوچ لے تجھے جو سوچ لے دیکھ میں تجھے آخری بار بول رہا ہوں پیسے دیری ہے یا نہیں نہیں دیری نہیں دیری نہیں دیری نہ تُو پیسے دے گی اور نہ ہی تُو میرے ساتھ جا رہی ہے میں اس تیل بیٹی کو لے کے جاؤں گا میں تجھے پیسے پیسے رہے ہوں دیکھوں گا کیا توڑ دیا نہیں کچھ لے با جی پھر کر دیا نخصان پیسے سترا تم بڑی ڈھیٹ ہو میں کیا بول کے گئی تھی تمہیں آج کے سارا دن تم نے کچن میں ہی رہنا ہے باجی ابھی ابھی ہو جائے گا بس مجھے آج کے آج کوئی نئی ماسی مل جائے گا میں تمہاری آج ہی چھٹی کر دوں نہیں باجی مافی چاہتی باجی آو میں تمہیں گر چھوڑ نہیں نہیں ساپ میں چلی جاؤں گی مجھے پتہ ہے کہ تم چلی جاؤں گی مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے میں گاڑی میں بیٹھ ہوگی تو بتاؤں گا نہیں نہیں ساپ جی مجھے گھر جانا ہے سغرا گھبرا ہوگی کچھ نہیں ہو اور بیٹھو سغرا بیٹھو دیکھو سغرا میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں مجھے غلط ماس ہوئی نا دنیا کے ساتھ چلوگی تو آگے بڑھ جاؤگی اور نہ پیچھے رہ جاؤگی اگر ایک کو فرق نہیں پڑتا صاحب آگے رہے یا پیچھے اس کو تو بس دو باپ کی روٹی سے مطلب ہوتا ہے دیکھو سغرا تم میرا مطلب نہیں سمجھتی ہو سکتا ہے تمہیں بھی دوسروں کی طرح آگے بڑھنے کا چانس مل لاؤں دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی راہ خوٹی نہیں کرنا چاہتی صاحب آپ بس گاڑی روگ دے میں خود سے چلی جاؤں گی بسی روگ دے میں خود سے گھر چلی جاؤں گی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ تو اور تیز گاڑی چلا رہے ہیں میری بات پہ اور کرو سمجھو سغرا صاحب میں تمہارا خیر خواہوں مجھے پتہ ہے تم سن رہی ہو میں صرف تمہارے لئے آتا ہوں اور تمہیں ہر قیمت میں اثر کرنا چاہتا ہوں اگر تم چاہو تو میں تمہاری ماں سے بھی بات کرنا ہوں سائرہ یہ حاج صاحب کا لڑکا دروازے سے چپکے کیا کر رہا تھا پتہ نہیں اممہ وہ تو نے کوئی بات تو نہیں کیا اسے دروازہ تو نہیں کھولا نہیں اممہ اور تم تو ایسے بھی بار سے تالہ لگا کر جاتی ہو میں کیسے کھول سکتی ہوں ہاں ہاں پتہ ہے سلا جا انزر اممہ کیا سوچ رہی ہے کھانا کیوں نہیں کھالی سائرہ تجھے کیا لگتا ہے کتنی بری عورت کتنی بری عورت اممہ کیسی باتیں کری ہے کیا عورت مرد کے بغیر زندگی نہیں کسار سکتی ایک اکیلی عورت اپنی اولاد کو پال نہیں سکتی اممہ کیا ہو گیا تو جی ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کری ہے مجھے ڈڑ لگ رہا ہے ڈڑنا چاہیے سائرہ ہر عورت کو ڈڑنا چاہیے یہ مردوں کا ماشرہ ہے آخر یہ مرد پر اپنے مرزیں کچھ سلک کرنا کیوں چاہتے ہیں یہ عورتوں کو کمزور سمجھتے ہیں عورتوں کی عزت کوئی درک پر لگا پھل تھوڑی ہے چو کوئی بھی توڑ کر لے جائے اممہ تمہارچ اتنی مایوس کی ہو کسی نے کچھ کہا ہے جب زندگی میں آزمائش طویل ہو جائے تو ہمت پوکنے لگتی ہے میں بھی ٹوٹ گئی نہیں اممہ تو رو مت میں تجھے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں تو نے میرے لئے کیا نہیں کیا خود کو مٹا دیا اممہ اگر ٹوٹ گئی تو میں بھی بکھر جاؤں گی بھائی اخلاک بھائی آب بھائی بھائی کو چھوڑو شکر ہے تم لوگ بھر پہ آگئے واپس ورنہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ پیرے پیسے دوب گئے تانے لگا کہ کہاں چھے لگا تم لوگ میں کام پر گئی بھی تھی لاؤ دو میری کا کرائیا اور بیجی کا بل میں نے بھیجے پھیک دیا اس کو دیکھ کر ٹائم پیدا کر دیں اگر بیٹر کٹا تو سارے پیسے تم سے وصول کروں گا میں صبح تک ہو جا گا تھا واہ بہی واہ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے اچھا وہ گارنٹی کے لئے میں نے کہا تھا نا تمہیں کون گارنٹی دے گا تمہاری گارنٹی وہ میں نے نا اپنے صاحب جی سے ابھی تک بات نہیں کیے کل کر لوں گے دیکھو سکرا میں کسی مسئلے میں پھسنا نہیں چاہتا یہاں قرائداروں کے معاملے میں بڑی سختی ہوئی ہے تو یا تو تم کسی کی گارنٹی دو یا پھر چھے مینے گا ایڈوانس کرایا میں کوشش کروں گی اخلاق بھائی لیکن اکٹھا کر آیا تو نہیں دے سکتی نا کوشش نہیں یہ ضروری ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے ورنہ تمہیں مکان چھوڑنا بڑے گا اور ہاں میں ساری باتیں پہلے سے بتائے دے رہا ہوں بعد میں کوئی پنگانی چاہیے مجھے اخلاق بھائی اوئی تو حل ہوگا نا اس تو مطلب کر ہاں ایک حل تو ہے ہاں کیا کیا حل ہے تیری گارنٹی تو میں بھی دے سکتا ہوں لیکن تو اگر گارنٹی دے کہ وعدہ کر کے مکرے گی نہیں تو کیا مطلب کیسی گارنٹی اتنی گولی مت بنو عورت تو کانٹوں میں بھی سوئی نظر آجاتی ہے اور پھرحل مرد کو عورت سے زیادہ کون پڑ سکتا ہے یہ سب کچھ تیرا ہو جائے گا بس ایک بات شرم آنی چاہیے آپ کو اخلاق بھائی شرم کیسی تم جیسی اکیلی عورت تو مردوں کے لیے ایسے نوٹ ہوتی ہیں تو جب کھل رہے تو مزے ہی مزے ہیں بس اخلاق بھائی اخلاق بھائی ہاں 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 کیا سوچ رہے ہیں آپ کہہ رہے تھے نا کوئی حل ہے چھے مینے کا کرایا بھی نہیں دینا پڑے گا ہاں تم دو بھائینے کا کرایا دے دو باقی میں دیتے ہیں بہت شکریہ اخلاق بھائی آپ بہت اچھے انسان ہیں میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی حالا کوئی بلا کسی مقصد کے کسی کی مدد تھوڑی کرتا ہے ہمارے آس پاس ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کے من میں 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 ہو لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہے جو دل میں ہوتا ہے نا وہی زبان پر ہوتا ہے شاید تر ٹھیک کہتی ہو اچھا میں چلتا ہوں مجھ نہیں ہوا مجھے چپ کر میری بات نہ غور سے سو کلتونا ساک جی کے گھر جا کے نا میری جگہ کام کرانا ان کی گھر میں کوئی اور کام کرنے والا نہیں ہے تو بس چلی جانا میں تجھے پتوا سمجھا دوں گی اسلام علیکم والیکم السلام علیکم جی صاحب میں اممہ سگرہ کی بیٹی ہوں آج ان کی جگہ میں کام کرنے والاں سگرہ کیا بات ہے آج بہت خاموش سی ہو تم نہیں وہ بس تبیت کچھ خراب ہے نوالی ڈاکٹر کو دکھائے نہیں صاحب جی ابھی صحیح ہو جاؤں گے دیکھو ان معاملوں میں غفلت نہیں بھرت چلو با تمہیں ڈاکٹر کے باس لیں نہیں نہیں میں بات میں چلی جاؤں گی آپ رہنے دے ہیں سبرا تمہیں ایک بار بھی نہیں کہا کہ تمہیں دوسرے گھروں میں جا کے کام کریں سب ٹھیک ہے وہ ساکچی میں نے نہ ایک گھر کا کام چھوڑ دیا کیا کیا بجا ہوں فچہ آپ نہیں سمجھیں گے رہنے دیں میں سمجھوں گا نہیں ہے بتانے نہیں ساں ایسی بات نہیں ہے پس وہ کسی کی گیبت نہیں کرنا چاہتی کسی کی بات دورانہ بھی تو گیبت ہی ہوتی ہے سخرا لوگ اتنا پڑھ لکھ کر ایسی باتیں نہیں کرتے جیسا تم کر جاتے کھاں سے سیکھتی ہے یہ سب تمہاری ہر بات میں اتنی گہرائی ہے کہ اتنی پڑی لکھی تو نہیں ہوں ساتھ جی لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کچھ باتیں عمر گزرنے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں تم نے کبھی اپنے خاندان کے بارے میں نہیں باتا خاندان ہوگا تو بتاؤں گی بہت ٹھرحی ننید پل آج میں در سے ٹڑھ جا ہوں کچھ گھر پر کام ہے دیکھا مجھے بایا جی سکر تم نے آج تک کب تے شہر کے بارے نہیں گتایا مار چکا ہے سارو مجھے فاتا تو مجھے بھی نہیں تھی اپنی جلدی مر جائے گا اس کو تو سزا بھی نہیں مر سزا اس دنیا میں رہنا سزا ہی تو ہے ہوئی تو بھگت رہی ہیں نہیں سکرہ دنیا مہت خوبصورت جگہ ہے یہاں رہنا سزا نہیں ہے سزا اور جزا تو اوپر ملے گی اپنی زندگی کو انجوہے کرو بھول جاؤ اسے میں اس سے اب بھی اتنی ہی نفرت کرتی ہوں نفرت کرنے سے بہتر ہے اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھو زندگی بدل جائے گی تمہارے زندگی تو بدل کی ساتھ ہے دیکھو سگرہ یہ انسانی سوچیں اور جذبات یہ ایک سپرنگ کی طرح ہوتے ہیں تو میں جتنا دباؤ گی نا یہ اتری شدت سے اُبھر کر واپس آئیں گے سمجھیں جو ہو گیا ہو گیا بھول جاؤ اسے آگے بھول میں چائے بنا کے لاتے ہوں مینی میند 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 آہ میند 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 شکر ہے تمہ آگئی چلو جلدی سے لاؤنج کی سفائی کر لو با جی ہم فو آپ نے میرا حساب کرتے شاہ مطلب حساب کرتے میں میں کام چھوڑے گی کیوں بھائی بس با جی آپ میرا حساب کرتے اچھا تمہیں میری کل کی باتیں بری لگی ہیں دیکھو سبرا کلنا میرا بی پی تھوڑا ہائی تھا میں تم سے سوری کرتے ہوں خوش نہیں بھا جی سوری نہ کریں میری اتنی اوقات نہیں ہے تو کوئی وجہ تو کام چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے بھا جی ایک کام چھوڑوں گی تو دو کام بہتر کر پاؤں گی نا اچھا دیکھو آدھے پاؤنے گھنٹے سے نا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم تھوڑی لیٹ آ جانا لیکن دیکھو سورا کام مجھ چھوڑو مجھے تمہارا کام بہت پسند ہے لیکن مجھے ایسا کام بلکل نہیں پسند جہاں انسان کی عزت ہی محفوظ نہ رہے کیا کہہ رہی ہو سورا کیا ہم تمہاری عزت نہیں کرتے تمہیں تو اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں ہم باجی میں بھی اپنے آپ کو آپ کی فیملی کا حصہ سمجھتی ہیں لیکن لیکن آپ کی چکا نہیں لے سکتی کیا یہ کیا بکواس کر رہی ہو باجی صاحب نے لیکن کل مجھ سے شادی کی خائش ظاہر کی بلکہ ایک راتی خاص پیشکش بھی کی شاید اس سے بیری زندگی کی دن سبر جاتے تمہاری حیمت کیسے ہوئی میرے شوہر پہ اتنا غٹیہ الزام لگانے کی میں آپ کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی باجی بلکہ کچھ چھپانا بھی نہیں چاہتی تھی آپ نا آپ بس میرا نا حساب کر دیں تم یہاں کیا کر رہی ہو جب رشتوں میں بناوٹ آجیں تو ان کے لئے فکر مند ہو جانا چاہتی رکھو تم میں نے تمہاری جیسی گھٹیہ سو چٹنے والی عورت اپنی زندگی میں نے دیکھی میں تمہاری خدا واسطے ہیلپ کر رہا تھا اور تم مجھے رہنے دے صاحب جی خدا کو بیچ میں مت لے کر آئے اسی بھی تیری گندی نظر اور نیت میں کھوڑ میں پہلے دن ہی سمجھ گئی تھی تو تمہیں اس لئے خاموش رہی کیونکہ مجھے کام چاہیا تھا واہ کام کے لئے گھڑیا سوچ اور گندی نظر دولہ برداشت کر سکتی ہے تو مجھ سے دوستی نہیں کر سکتی تھی اسمت تمہارا ہی فائدہ تا بیوکوف عورت ارے چھوڑے جانے دے مجھے رکھو تم اپنا مو بند نہیں رکھ سکتی سب کچھ میری بیوی کو بتاتی ہے اپنی عزت کی پھروا نیتی تو کمسکا میری عزت کا تو خیال ہوتا ہاں میں تو بھولی گئی تھی کہ تیری تو اس معاشرے میں عزت ہی مرد ہے نا میں چاہوں نا تو ایک منٹ میں تمہیں پرنام کر کے رکھنا ہوں آئی بات سمجھ گا ہاں اور تجھے آتا ہی کیا ہے سب سے آسان کام تو عورت کی عزت اچھالنا ہے نا تم جیسی عورت کی عزت ہی کیا ہوتی اس معاشرے میں جو بھی چاہے تمہارے اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہے موسیقی پچھ نہیں ہوا مجھے چپ کر موسیقی تیری بات نہ غور سے سو کل تونہ اس ساب جی کے کھل جاتے میں میری جگہ کام کریں اگر کھر میں کوئی اور کام کرنے والا نہیں ہے پس جلی جانا میں تجھے پتا سنجھا دوں اسلام علیکم والے کم اسلام علیکم جی ساب میں امہ سگرہ کی بیٹی ہوں آج ان کی جگہ میں کام کریں موسیقی موسیقی اممہ اٹھ جا جب سے آئیے لیٹی ہوئی ہے اٹھ چائے پی لیں اممہ تجھے تو بہت تیس بخار ہے اٹھ اٹھ ارے کچھ نہیں ہوا مجھے نہیں اممہ تیرا جسم تپ رہے رکھ میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتی ہوں ارے کہیں نہیں جاری تو پیٹ لیکن اممہ تجھے بہت تیس بخار ہے کچھ نہیں ہوا مجھے چھپ کر تیری بات نہ غور سے سو کل تو نہ ساک جی کے گھر جا کے نا میری جگہ کام کرانا اپنی گھر میں کوئی اور کام کرنے والا نہیں ہے تو پس چلی جانا میں تجھے پتہ سمجھا جاتی اچھا ماں میں تجھے ہندے پانے کی پٹیاں کرتی ہوں چاہے سبت ایک بات سوٹ تم سن رہی ہونا تم سن رہی ہونا اسلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں اممہ سگرہ کی بیٹی ہوں آج ان کی جگہ میں کام کرنی سگرہ کی بیٹی ہے جی ابھی تو بتایا ہاں اس نے کبھی تو ہارا ذکر نہیں کیا تم باہر کیوں کھڑیا ہوں انڈر یہ یہ کچن اب میں نے بتایا تھا پہلے ناشتہ کرتے ہیں ہاں شاید شاید کوئی ساپ جی پتہ نہیں پتا چلو پہ ناشتہ ہی میں نے کپ چاہ دے کچھ ناشتہ کرتے ہیں کچھ ناشتہ ناشتہ رہنے دے ہیں نہیں ناشتہ رہنے دے ہیں صبح کے لیے میڈیسن بھی لے گے ہیں تو میں گھر ڈروپ کر دوں گا ساتھ اس کے اعادت بھی ہو جائے گی چلو ساپ اممہ بھرت ناراز ہوں گی کچھ نہیں ہوں گا میں کہہ دوں میں نے کہا رہا ہے کہ آجا آپ کیسی طبیعت ہے تمہاری اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے آپ نے کیوں زحمت کی سوڑا تم فیملی ہی ترہا ہوں اتنا تو حد بنتا ہے نا جی صاحب چی تم نے کبھی بتایا ہے نہیں تمہاری اتنی خوبصورت بیٹی جی اب پتہ چلا مجھے تم کیوں زمانے بار سے اسے چھپا کے دکھتی سوڑا تم کتنے عرصے سے ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے یہی کوئی چار پانچ سال سے کبھی مجھ میں کوئی برائی دیکھی نہیں صاحب چی کبھی کسی دوسری عورت کو گھر لائیا نہیں نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں میری بیوی کے گزر جانے کے بعد میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں دوسری شادی کروں گا لیکن اب سوچ لیا کیا سوچ لیاں صاحب چی سوڑا میں اور تم اگر نکاح کرنے تو دیکھو تم بیوہ ہو جوان بیٹی کی ماں ہو کب تک اس طرح دوسری دھروں میں کام کر کر کے سپالو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری بیٹی کو ہمیشہ اپنا سمجھوں گا ہم مل کر اسے عزت سے رخصت کریں اور تم اپنی باقی کی سندگی ویرے ساتھ کو ساتھ اگر تمہیں وش پر دھروس ہے خوش تو جواب دو سوڑا میں خود تمہارے گھر چل کر آیا ہوں رشتہ مانگو اچھا چلو سوچ لوں کل تک بتانے ٹھیک ہے اپنے خیال لکھ میں میں چلتا ہوں اللہ حافظ ہمارے کرنے کیا سوچ رہے ہیں امہ کے سوچ رہے ہیں شاہرہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہیں امہ میک سمجھ منا بھی کچھ نہیں آرہا مقتل میں کبھی تھات کا فیون نہیں لگتا صاحب نے کیا سوچ کر تجھے ہی بولا کیسے کر رہے ہیں چاہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے بیٹی کی شادی کی عمر ہے وہ خود نہیں شادی کر لی میں کل صاحب جی کو نہ منع کر دوں گی اممہ صحب پوچھو تو مجھے برا نہیں لگا تو انہی زندگی میں کتنے دکھ دیکھیں اور اگر صاحب تیرے ساتھ مکھلے سے ہے تو تجھے شادی کر لینی چاہیے موسیقی تکٹیوں سوچ سوچ interestingly year plus iplombat اچھے لگ رہی ہے سنو سٹور سے سامان تو لے آو ہتم ہو گیا میں ہاں تم اس میں اتنی انوکھی کیا بات ہے ساہرہ گھرداری تمہیں سنبھال لی ہے پہلے بھی تو تم کھلتی کھلتی یہ لو بیسر ساہرہ ساکینہ کپ چائے بنا دے ٹھیک آجاو زاویا کی چائے بیٹھو تم سے بات کرنے جی ہاں بیٹھو بات کرنے کیا بات کرنے کیا بات کرنے ایک کہانی سنانی تھی کہ کس طرح ایک شہزادہ مشکلات سے گزر کر اپنی شہزادی تک پہنچ چکتی یہ کیا کریں آپ اتنا بڑا رزق میں نے کس کی خاطر لیا ہے تمہاری خاطر کیا رزق کیسا رزق پہلی نظر میں پسند آنی تھی دل پہ لگی آکے کیا بکواس کر رہے ہیں آپ یہ بکواس نہیں کر رہے ہیں سچ کہہ رہا ہوں مجھے تمہیں حاصل کرنا تھا تمہاری ماں کو تمہیں سیڑھی بنایا ہے اسے تمہیں نے چوہ تک نہیں ہے اس کے ارمانت واسموں بہے گئے ہیں خدا کے لئے مجھے جانے دیں مردہ کی بیٹیوں کی تارا ہوں لیکن بیٹی تو نہیں ہوں خدا کے لئے مجھے جانے دیں خدا کے لئے مجھے جانے دیں تو جاؤ نا کس نے رکھا ہے ایسے کیسے جانے دیں تمہاری سائرہ 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 اور صرف آپ خریف نہ کریں اور نینے نینے ہو جائے کسیlle اس کی تینشن نہ لے سر میں نے کہہ دیا نا آپ والا فوشن بہتر آزر ہو ریپ کس کا ہوئے تیرا اس کا کون لوگ تھی تو جانتی ہو سی ہاں میں جانتی ہو اوہ کاشفر اوہ یار تارک بولو ایک کڑک چاہ پلا اچھا تو لگتی کیا اس کی اتنے کرم میں تو ایک ماں ہی ہو سکتی ہے نا ماں چلو بتا تھے کون وہ میرا شوہر کیا اس کا باپ وہ دماغ درست ہے تیرا وہ سکے باپ الزام لگا رہی ہے سو تیلا باپ ہے اس کا اچھا اپنے شوہر میں بیٹی کا ریپ کرویا بیٹی ہے انسپیکٹر صاحب اوہ آواز نیچی اوہ ی مت بولو کس کے سامنے بات کر رہی ہے انسپیکٹر صاحب میرا شوہر کے خلاف اف آئی آر کار دے اوہ میڈم یہ اف آئی آر ہے گاڑی یہ بائی پہ چلا نہیں ہے کہ آپ کہیں گا اور ہم کار دیں گے تو تر پہ ثبوت کیا ہے کون ثبوت میری بیٹی نظر نہیں آرہی اس کی حالت تو دیکھیں نا زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ آپ میرے شوہر کو سکت سے سکت سزا دلوائیں اوہ بی بی ہمارا کام ہے مجرم کی نشاندہی کرنا سزا نہیں دینا بس ایک مشورہ دیں تجھے بھول جا سمجھ پس تو جانتی ہے ہمارے سسٹم کو کیا بتاؤ تجھے مزید زلت اور اسوائی کی سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا بس یوں سمجھ لے آگے کھوان بیجے کھائی تو کہاں کہاں دکھے گائے گی تُو چل سائرہ بیٹ چل سامن اوہ بھائی کاشفر کسا ہم اوہ یار چاہاں گل گئی تو پیلا بھی دو بھائی سامن Educate خلق محمد اوہ آپ کی ممان سران کو پیڑ وہ آپس بھیج دیا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی صاحب جی ہمارے ہوتے کوئی ٹنشن نہ دے بس ہمارا خیال رکھنا چاہتے ہیں سگر مت کرو جب اپنی گناہ دھونے ہوتے نا تو پیسے کی پرواہ نہیں کرتے مشل جاہیں گے تمہیں پیسے تو یار پلاچا ہوتاٹ یہ میرا گھر ہے کوئی کوٹھا نہیں ہے چپچا ہے موٹا کے چلے آو آپ نے درہا ہے دھنڈا تو نے شروع کر دیا ہمارے بیٹی نے تجھ جیسے گھڑیا دماغ کا انسان شاڈی کو دھنڈا ہی سمجھ سکتا ہے تنہیں مجھ سے شاڈی کی دھنڈا کیا کیونکہ تجھے اپنے منافے میں میری بیٹی چاہیے دی ہاں تو تجھ بے ایسا کیا تھا جو تیرے سے شاڈی کرتا میں حلتی کی تنہیں جگہ سے کام پر بیچ کر دل تو تیل ہے آگے اس میں شاڈی کی نا تم سے اور سوہگرہ تری بیٹی کے ساتھ منا لی تو باہت کرتی ہے آج ہے یہ نیس پی صاحب مجھرم نے اپنا اقرارجم ریکارڈ کروا دی ہے کیا مزاک ہے بند کرے سے آپ مزاک نہیں ہے حقیقت ہے مزاک کو تم نے منایا ہوا ایک عورت کا حرس ٹن یہ سر یہ کیا کیا رہا ہے سبرا نے بتاو غلط ہے نہیں ہوئے چھوڑو مجھے یار یار آپ کو غلط ہے نہیں ہواری چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے آپ کی مدد سے ہمارے کوئر کیس ہو گیا چھوڑو سر آپ کا کہ آپ نے بروقت کروئے کی یہ تو میرا فرض تھا شکریہ آپ کا اسے تم کیفی کردار تک پہنچائیں گے اور آپ لوگ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کانونان آپ آپ بھی ان کی وائف ہے اور اس گھر میں رہ سکتے ہیں چھوڑو 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 چھوڑو